عوام کی ایک کے بعد ایک مشکلات میں اضافہ ہونے لگا لہور میں چکن کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے مہنگائی جیسے مسئلے کا سامنا کرتے عوام کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اشیخ اردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پیش خدمت ہے چکن کی قیمتیں جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی چاول جو اس دیس کی پہچان ہوا کرتا تھا لیکن مہنگائی نے چاول کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور اسی کا اثر ہے کہ چاول تیرانوے فیصد تک مہنگے ہو گئے ہیں اس دیس کے روپے کی قدر میں شدید ترین کم ہی ہو چکی ہے اس دیس کا ایک اور سر قدر سات ارب ڈالر سے زائد کا قرض ہے سندھ کی دھرتی میں ایک ماں نے ایک بچے کو یہ دیکھی اس کا چہرہ اگر قریب سے آپ دیکھ پائیں اگر اتنی تاب آپ میں ہے اس بچے نے کیا قصور کیا تھا بھائی یہ صرف ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں تھا یہ اس کا جرم حکومت کے خزانے میں جو ریزروز ہیں اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا اسی رونے دھونے کے آگے تو سارے کومیڈی شو فیل ہو گئے ہیں اب آپ دیکھو یہ قوم وہی قوم ہے جو ہر دوسرے دن بلکہ ہر دوسرے دن بھی کم ہو گیا ہر دن میں دو بار بڑیاں چکین یہ سب فلانا جنیا داری منٹر ان کا بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اب جو ہے ایک تو طریقہ تھا کہ ان کو اس سے رکا جائے یہ تو سیدھے سیدھے قدرت نہیں سب چیز کو ان سے دور کر دے قدرت خیرے چھوٹا ہاتھ ہے بڑا ہاتھ ان کے پوری کے پورے نیتاؤں کا ان کے فوج کا ستر سال میں رہا ہے جس کا آج نتیجے دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے کیا چکین کیا یہ سب آج کل تو ان کے لیے جو ہے یہ سیمپل اگر ڈال روٹی بھی کھا لیں وہ بھی ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ان کیا پہلے ہوتا ہوتا جا رہا ہے آٹا ختم ہوتا جا رہا ہے آٹا مل بھی رہا ہے ویسے ختم تو نہیں ہوا پر مل بھی رہا ہے وہ اس کے دام جو پہلے پاکستان میں ساٹھ ستر ہوتے تھے آج کل وہ دو سو بیس دو سو تیس ہو گیا تو اندازہ لگا دیں یہ روٹی کھانا بھی پاکستان میں کتنا زیادہ جو ہے وہ دردناک ہوتا جا رہا ہے بھرکتے ہیں اللہ کا نام پہ کوئی دے دے بھائی چل یار گیس نہیں ہے تو کپڑے ہی بھوز بھیج دو کھوڑڈے کے کپڑے بھیج دو اور موڈی صاحب وہاں سے رشیا سے تیر لے رہے ہیں کیش پہ موڈی جی کا جنڈا دیکھیں کہ انہوں نے سباسری صاحب کو ڈسماٹ کر دیا ہے ان ٹرمز آف ڈپلومیسی انہوں نے پوٹن کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ یہ وار جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے دیس جو دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا تھا پوری دنیا کی نظریں اس دیس پر جم جاتی تھی وہ دیس جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر قدرت اور قسمت کی دیوی شاید مہربان ہے جس دیس کی خوبصورتی پورے جگھ کو اپنا دیوانہ بنا لیتی میں بھی بڑا ایموشنل ہو گیا تھا لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا میں نے سمجھایا کہ میں کس قوم میں پیدا ہوا ہوں ملک کو دو دو ہاتھوں سے لوٹا بڑی بے دردی سے لوٹا اپنے ہی ملک کو بڑی بے دردی سے لوٹا یہ کمی بہت ہم نے دیکھی ہے شہباز شریف میں جب وہ گئے وہاں پہ تو اس کا ایٹیچیوٹ دا ہوا ایک لیڈر کی طرح نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ جو کانفیڈنس تھی اس کی وہ بھی اس طرح نہیں تھی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ریپریزنٹیشن کی ہم ٹیرریسٹ یہ میں مانتا ہوں اپ تو سم لیمٹ وی کینس ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اور اس باد انتظامی اور نا اہلی کی وجہ بھی نیت کا فتو بے ایمانی ہے ہمارے ملک پر اس وقت ایسے حکمران مسلط ہیں جن پر عرب و روپے کی کرپشن کے الزام ہیں یہ بھی شریلنکا کی طرح موروسی سیاست کا شکار رہا ہے دیکھیں کہ اگر ہماری کوئی بھار کی ٹیم بھی آ رہی ہے تو ادھر بھی اس کے اوپر بھی نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ان کمنٹس کے بعد ٹیرریسٹ اٹیک کے بعد کہ اللہ کریں یہ لوگ سلامت سے واپس آ جائیں تو مطلب کہ انہوں نے اپنے پہلے خود بیزت ہی کرتے ہیں ملک میں عوام کو ریلیف ملے گا مہنگائی بے روزگاری کے اندھیروں کو ختم کر دیا جائے گا لیکن بدنیت بدفطرت موروسی سیاست کے پجاری خاندان نے کرپشن کی وہ وہ داستہ نے رکم کی کہ اس دیس کو کھانے کے لالے پڑ گئے حکومت کے خزانے میں جو ریزروز ہیں اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا دیکھیں سب سے بہتر وزیراعظم وہی ہے جو اپنے ملک کے مفاد میں جاتا ہے اور انڈیا اس ٹائم بہت کلائیور لے کیل رہا ہے سندھ میں لڑکانہ کے لوگ ماسوم بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کا باپ بین کر رہا ہے اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے چانڈیوں بھائی نے ٹویٹر پہ لگائی ہے میں تو چلو son of the soil نہیں ہوں میں تو متروا ہوں میں تو چلو پیداگیر سمجھا جاتا ہوں میں رساگیر ہوں میں باہر سے آیا تھا مجھے پناہ دی تھی آپ لوگوں نے یہ آپ کے والے ہیں یہ اس بچے نے کیا کیا تھا یہ ڈاکٹر کو چیخ چیخ کے اس کی بچے کی ٹانگ ٹو ٹوٹی وی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا کیوں اس لیے کہ اس بچے کا نام بھٹو نہیں ہے یہ زرداری خاندان کا نہیں ہے مرتضیب آپ دن راج جھوٹ بولتے رہے اب آپ دیکھئے ایک اور وہ خبر چلاو یار جیکب آباد کے ریلیف کیمپ میں جڑواں بچے انتقال کر گئے کہ اتار کر کے تمہارے ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا اس غرور سے بھی جو تمہارے سر میں سمایا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کراچی چیمبر میں ایڈیشنل آئی جی کو مناسب لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے تھا اسے کہتے ہیں اندھا کانے کو روشنی دے رہا ہے اپنے الفاظ پر غور نہیں ہے ایڈیشنل آئی جی کی نظر اتارنے گئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کے لیے میں بیٹھا ہوں نا آئی جی کے لیے میں بیٹھا ہوں نا وہ اور بہت زیادہ خطرناک ہو گیا یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے اب آجاؤ مرتضی وحب پر مرتضی وحب کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے شہر میں جرائم کی صورتحال تشویشناک نہیں آپ دیکھئے کہ یہ وہ ہے ہستی کہ جس سے آج ہماری اللہ کا شکر اجان چھوڑ گئی ہے یہ اتنی نبغہ روزگار شخصیت تھی یہ ایسا آدمی تھا اللہ تعالیٰ اس کا اقبال اب بلند نہ کرے کیونکہ یہ استیفہ دے گیا کہہ رہا ہے شہر میں جرائم کی صورتحال تشویشناک نہیں اسامہ صاحب کوئی محفوظ نہیں ہے کوئی وہ سی سی ٹی وی فٹیج لگاؤ کجھے ایک بندی کو دوڑا کر کے اور اس کا وہ پرس چینہ ہے وہ جو ویڈیو ہے وہ سی سی ٹی وی لگاؤ مرتضی امراض سے جان بھاک ہونے والے ایک بچے کی قطعہ لوپ ٹو چلاو بھائی یہ سندھ کی دھرتی میں ایک ماں نے ایک بچے کو یہ دیکھی اس کا چہرہ اگر قریب سے آپ دیکھ پائیں اگر اتنی تاب آپ میں ہے اس بچے نے کیا قصور کیا تھا بھائی یہ صرف ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں تھا یہ اس کا جرم تھا یہ بچارہ بھٹو والوں کی دھرتی پہ پیدا ہو گیا تھا جہاں بینظیر بھٹو کی شہادت جمہوریت کے لیے ہوئی تھی سمجھ بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا مجھے کیسے سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے مرتضی وحاب کی خدمت میں بیش خدمت ہے یہ خبریں جرائم کی کراچی کے اس شہر میں شارف حیصل ڈاکو نے مضامبت پر نوجوان کو قتل کر دیا وہ خبر لگاؤ یار لوپ نمبر پانچ دو ماہ قبل شادی ہوئی تھی اس نوجوان کی چینہ جھپتی پر اس بندے کو اس کی جان سرے راہ لے لی گئی لیکن مرتضی وحاب کے نزدیک شہر میں جرائم کی صورتحال تشویشناک نہیں ہے آگے بڑھ جاؤ لوپ نمبر چھے ڈکیتی مضامبت پر ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا ہے آج سے پانچ چھ مہینے پہلے جب ہم آپ سے بتاتے تھے کہ جو چالیس پچاس ہزار کمانے والا پاکستانی ہیں اس سے کم کمانے والا پاکستانی ہیں چالیس ہزار سے کم اس کی زندگی نرک سے بتر ہو گئی ہے اتنی زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہوتی چلی جا رہی ہے اس ٹائم پہ کافی لوگوں کو اس چیز پہ یقین نہیں ہوتا تو آج تو اس سے بھی دو قدم آگے گاڑی جا کیکی ہے اگر آپ دیکھو جو یہ کسان اندولن چل رہا ہے اسلام آباد میں جو یہ ہزاروں کی زندگیہ میں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ کسان جیسا آنکڑے بتا رہے ہیں آئے ہوئے ہیں وہ ان کے کارن کیا ہے کارن یہی باقیتہ لا لاکھوں سے دکھا رہے ہیں کہ میرے یہاں دو لاکھ کا بجلی کا بھی لائے مہینے کا میرے یہاں چار لاکھ کا آگیا میرے یہاں پانچ لاکھ کا آگیا ایسے لاکھوں میں جو ہیں بجلی کے بھی لائے ہیں کتنی سوین ہوگی کسان کے پاس میں آپ بہت بہت بڑے خرپتی والے کسان ہیں نہیں سب میڈیم لیول کے کسان ہیں میڈیم یا پھر چھوٹے لیول کے ان وہ ایسے بتا رہے ہیں دو دو چا چل لاکھ کے بھی لائے تو کتنی زیادہ خوفنا کیس ہوگی آج کے ٹائم پر پاکستان میں کم سے کم کم سے کم ہم یادی ستر ہزار نہیں کم آئی ہو رہی ہے کسی کی تو وہ پھر بہت مشکل ہے پاکستان میں سروائیف کر پانا اتنی زیادہ ستھی گھڑا ہوتی آ رہی ہے آج کل پاکستان کی جو ستھی ہے اگر اس کو لوگ دیکھیں جس طریقے کے بار بار تصویریں ویڈیوز ویلوگ سامنے آ رہے ہیں اگر ایک گھر پر اگرار ہیں فر ایکزمپل دس لوگ ہیں تو دس کے دس اس میں چاہیں کوئی بزرگ ہے جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ وہ بھی نوکری کر رہا ہے کوئی بچہ جس کی عمر بارہ تیرے سال ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہے کوئی مہیلہ ہے سب کے سب جو ہیں نوکری کر کر کے کہیں کچھ کر رہے ہیں چھوٹا موٹا کام پھٹ کر کے تب پاکستان میں گھر چل پا رہے ہیں اب دیکھو یہ اس کو ہم کہہ سکتے ایک قدرت کا کھیل ہے کی اس قوم نے بلکہ اب اس کے لیے اس کو دوشی کہیں یا نہ کہیں یہ تو سوچنے اس بچارتہ کا وشح ہے کیونکہ اس میں ہاتھ پیچھے جن کے ریلیجیس ٹیچر سے ان کا رائے ہی اتنے بچے آٹھ بچے دس بچے کا سمیر فتہ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا دنیا تاری دیماغ میں ڈال دی اور قوم بھی پیدا کرتی چلی گئے اب جب ہے یہ طریقے سے پورے نیچر کے لوگ کو چیلنج کیا اس قوم نے کہ نہیں ہم تو بچے پیدا جو ہے وہ جیدہ جیدہ کریں گے کیا ہو جائے अब پرکرتی نے جو ہے گھوم پھر کے اس کی سجا بھی دینا چاہلو کر دی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کہ ایک کوئی بیتی جو ہے پریوار میں نوکری کر رہا ہے وہ نوکری بھی کر رہا ہے اس کے بعد وہ دس بیس اور طریقے اب لوگ جو ہیں پاکستان میں ستر پریشت سے زیادہ لوگ جو ہیں جو پہلے آٹھ دس گھنٹے کام کرتے تھے اب بچارے سولہ سولہ ٹھارہ ٹھارہ گھنٹے کام کر رہا ہے کیونکہ اور کوئی بچارہ ہی نہیں ہے جس کو آٹھ دس گھنٹے پہ دس زیادہ پندرہ ملتا ہے وہ بچارہ ڈبل شفٹ مار مار کے اس کا تھوڑا پیسے زیادہ بن جا رہا ہے یہ کرنا پڑ رہا ہے تب پاکستان میں لوگوں کے پریوار چل پا رہا ہے